السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومنوالہ اما بعد محترم سامعین اور خواتین اسلام اس وقت آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک پورا کا پورا بلکہ دنیا کے تقریباً ممالک یہ ایک وبا سے لڑنے میں مصروف ہیں اس لڑائی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے یہ آپ کے سامنے اہل علم مسلسل رکھتے آ رہے ہیں اور آپ حضرات بھی اس کی پابندی کرتے چلے آ رہے ہیں ملک کے وزیر آزم نے چند دنوں پہلے شام کے وقت نے تالی یا تھالی بجانے کی ہدایات جاری کی تھی اور اب ملک کے وزیر آزم نے بتیاں بجا کر چراغ یا مومتی وغیرہ جلا کر ایک قسم کے احتمام کا حکم دیا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے تو لوگ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلا مقصد تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کے اپنی تہذیب ان کے اپنے مذہب یا ان کے اپنی سیاسی پارٹی کی شان و شوقت بڑھانا یا پھر اس کا اظہار کرنا ان کا مقصد ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ملک کے وزیر آزم نے آپ سے اس کا مطالبہ بطور اپیل کے کیا ہے نہ یہ کہ کوئی قانون پاس کیا تو آپ بھی سب سے پہلے اس معاملے کو اسی انداز میں لیں کہ یہ معاملہ جو ہے بس ایک ہدایت انہوں نے جاری کی ہے جن کو کرنا ہے وہ کر لیں گے آپ لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لیں آج ہمارے سامنے اتنے مسائل ہیں کہ ہر مسئلے کو مسئلہ بنا لیں گے تو ہم مسائل کے جنگل میں گھر جائیں گے کوشش کیجئے کہ مسائل کم سے کم ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تہذیبی شنافت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی مذہبی رسم و رواج کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سیاسی پارٹی کے کسی مناسبت کو وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان نہ قانوناً اس کا پابند ہیں نہ مسلمانوں کے لئے شرعاً یہ کرنا درست ہوگا ایسا کچھ کسی کسی کام میں آپ شریک نہیں ہوں گے شریعت اسلامیہ نے ایسے حالات میں آپ کو جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہمیشہ سے کہ آپ اس موقع پر جو کر سکتے ہیں وہ کام ہیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کیجئے دعاوں کا احتمام کیجئے جو شرعی اسباب ہیں ان کے اپنانے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اسباب ہیں دسٹینس مینٹین کرنا وغیرہ اس کا احتمام کیجئے اس سے زیادہ کی فکر میں ہرگز ہرگز آپ نہ لگیں اور اگر اس کی وجہ جیسے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگوں کے اندر کرونا ویرس کی وبا ہے اس وبا سے لڑنے والے لوگوں کے اندر ملکی پیمانے پر جوش و خروش پیدا کرنے کا جذبہ ہے تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یقینا ملک وزیر آزم کی حیثیت سے اس قسم کے کسی بھی اقدام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ معاملہ بھی اس سلسلے میں دی جانے والی ہدایات بھی ایسی ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لئے قابل قبول ہونی چاہیے یہ جو چراغہ کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ خاص تہذیبی شنافت رکھتا ہے تو تہذیبی شنافت رکھنے والی چیزوں کو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی عوام کے سامنے پیش کرنا یہ خود بتلاتا ہے کہ ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے کا بھی دراسہ نہیں ہوا اس مسئلے کا جائزہ نہیں لیا گیا یا پھر یہ کہ جان بوجھ کر اس مسئلے کو تھوپا جا رہا ہے اس لئے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ملک کے سبھی مسلمان اور یہاں کا ہر شہری جہاں اپنے اپنی حساب سے اس وبا کے خلاف لڑنے میں حصہ لے رہا ہے اس کی ہمت تفضائی کی جائے اور آپ یہ بات یاد رکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں جو کام کیا قوم کے ساتھ جس طرح سے کھڑی و کھڑے ہوئے ہیں میڈیا اگر تعصب سے ہٹ کر کچھ دینی جماعتوں کو نشانہ بنانے کے جذبے سے آگے بڑھ کر اگر یہ تصویر سامنے لانا چاہے کہ کس حد تک قومی سطح پر مختلف مذاہب کے مختلف قوموں کے مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ قومی سطح پر جھڑے ہوئے ہیں تو وہ اب مثالیں سامنے لانا خود لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بڑھانے کے لئے کافی ہیں تو یہ لائٹ وائٹ بن کرنے والی باتیں لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کریں گی جو باتیں جو بہتر کام اس سلسلے میں ہو رہے ہیں لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں لوگ مذہب کے فرق کے بغیر مدد کر رہے ہیں ایسی ریپورٹیں میڈیا اگر لوگوں کے سامنے لائے بجائے اس کے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے میڈیا ٹرائل شروع کر کے کچھ سیاسی مقاصد کی تکمیل یا کس مقصود نظریہ کی تکمیل میں لگے میڈیا اگر اس قسم کی چیزیں سامنے لائے اور وزیر آزم بھی اس قسم کی خدمات کا تذکرہ اپنے خطابات میں کریں حوالہ دیں اپنے ٹویٹ میں کریں اپنے دوسرے من کی بات میں کریں تو یہ چیز قوم کو موٹیویٹ کرے گی قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ لانے کی کوشش کرے گی یہ بات ہم کہنا چاہیں گے اور یہ بات بھی ہم آخیر میں کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر ایسے موقعوں پر کچھ نادان قسم کے لوگ ایک بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ اپنے مذہب یا تہذیب کی کسی نشانی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ نہیں کریں گے اس کے مقابلے میں ہم نعرہ تکبیر بلند کریں گے ہم آزانیں دینا شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ یاد رکھو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے اگر سامنے والے اپنی تہذیب اپنے مذہب کے حوالے سے اس قسم سے لوگوں کی اس مصیبت کے موقع پر بھی اس کا استغلال کرنا چاہتے ہیں تو یہ نادانی ہوگی نہ سمجھی والی بات ہوگی اور ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آزان ایک عبادت ہے شریعت اسلامیہ نے جن جن مقامات پر آزان دینا مشروع قرار دیا وہیں دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور مقام پر اپنے طور پر آزان دینا شروع کر دینا شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک بدعات قرار پاتی ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو آپ اس طرح سے لوگوں کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں آپ اسے ایک تہذیبی کشمکش اور تہذیبی ٹکراؤ کی شکل دے رہے ہیں یہاں صورتحال یہی ہے کہ کچھ لوگ غیر موجود چیزوں کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو ایک حقیقت بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی تہذیب کسی تہذیب سے ٹکرانا چاہتی ہے آپ ان کی تعید کر کے ان کے مقابلے میں آزانیں دینے کا مطالبہ کر کے ان کی حمد تفضائی کر رہے ہیں یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے یہاں ہم سب مل کر پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ایک بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں اس حقیقت کو ہرگز ہرگز نہ بھولیں اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے آپ وہی کریں جو ایک اچھے سمجدار شہری ہونے کے حساب سے آپ کو کرنا ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہ تہذیبی شناخت ہے یا ایک مذہبی رسم ہے یا کسی پارٹی کے تحصیص یا اس کی اپنی جو ہے سال گرہ کی مناسبت ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں اور اگر یہ ایک جہتی کی بات ہے ایک جھٹ ہونے کی بات ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جھٹ ہونے کے معاملے میں ہم ہمیشہ سے ایک جھٹ ہیں سب مل کے چل رہے ہیں اور جو لوگ اس معاملے میں تعاون دے رہے ہیں کس کس سطح پر تعاون دے رہے ہیں یہ تعاون سامنے لائے جائے یہ ایک جہتی کو یہ ایک جھٹ ہونے والے جذبے کو تقویت تہنچانے والا جذبہ ہے اور تیسی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نادانی ہوگی اگر کچھ نادان لوگ یہ فتوہ دیں یہ مسئلہ بتائیں کہ وہ جو ہے اگر چراغ جلاتے ہیں تو آپ ازان کہیے وہ اگر تعلی بجاتے ہیں تو آپ تکبیر کہیے یہ باتیں اسلامی شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتیں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اس وقت ایک مسئیبت سے گزر رہے ہیں مسئیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنیے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے والے بنیے لیکن یہ دعا بھی اس وقت کے ساتھ خاص نہیں نو بجے نو منٹ نو منٹ کے لیے یہ ساری باتیں اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں آپ اس حوالے سے خیال رکھیں کہ ایسی دعائیں رکھنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہوگا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس بات کو سمجھنے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے حالہ صدھارنے سمبارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ